اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج جی میں اپنا رہی تھی اروی چیکن کا سالن تو میں نے سوچا آپ سب کو بھی ریسپی دے دوں اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک نارمل سائز کا پیاز اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں دو ٹماٹر میں لی ہیں ان کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا ہے بلکل نارم کر دیا تاکہ یہ پھر مسائلے میں نظر نہ آئے مجھے گھومتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹماٹر اکثر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح یہ سالن میں گھوم ہو جائیں گے نظر نہیں آئیں گے یہاں پہ ویسا تو مسائلے ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالتا ہے لیکن میں نے لے لیا ایک چمچ نمک تھوڑا سا زیرہ یہ آدھ ٹی سپون سے بھی کم چیلی فلیکس ون ٹیبل سپون ریڈ پیپر یا صرف مرچیں اور یہ گھر کا کٹا ہوا دھنیا پاورڈر کہہ لیں یا دھدرا کیا ہوا دھنیا کہہ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیں جی اب پیاز کو ڈالتے ہیں آئیل میں پھر آگے چلتے ہیں پیاز میرے کیا کہتے ہیں آئیل میرا ہو گیا تقریبا تھوڑا سا گرم اس پر ہم ڈالتے ہیں یہ پیاز اب ہم ان کو تھوڑی سر پکائیں گے جب یہ ہلکے سے ہو جائیں گے ہلکے سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے اور اپنا رنگ چینج کر لیں گے تو ہم اس پر ڈال دیں گے زیرہ اگر ابھی زیرہ ڈال دیں گے تو پھر زیرہ جل جائے گا اور اچھے سمیل نہیں آتی ہم تھوڑے سا پیاز کو کر لیں گے ہلکے سے ٹرانسپیرنٹ پھر اس کے اندر زیرہ جائے گا اچھا یہ دوسری سائٹ پہ میں نے یہ دیکھیں یہ اروی جو ہے اس کو میں نے اس طرح لمبے لمبے روخ میں کاٹ کے یہ دیکھیں یہ ساتھا پتلا بھی نہیں کیا کیونکہ پھر یہ بھونے کا بھی صحیح اور پریشر بھی آئے گا تو بلکل ختم ہو جائے اگر ہم اس کو بہت پتلا کر دیں گے اس کا ہم نے لمبے لمبے روخ میں اروی کہہ دیں گے اس کو کاٹ لیا اس کی پر ہم نے ڈال دیا تھا نمک اور پھر اس کو اچھے تک سے ملا لیا تھا اس پر ہم نے ڈال دیا پانی اس طرح جو عربی کی جو لیس ہوتی ہے عربی کے سالن کی جو لیس ہوتی ہے اس طرح وہ ساری نمک کی وجہ سے نکل جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں نمک ڈالیا تھوڑا سا اور وہ عربی میں جازب ہو جائے گا اس لئے پہ جم سالن میں نمک ڈالیں گے تو ہم اس بات کا خیال کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا نمک نارمل روٹین سے کم ڈالنا ہے کیونکہ عربی میں بھی نمک پہلے سے ہم اس میں ڈال چکے ہیں تو وہ نمک زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں جیپ کے آسر یہاں پہ ہلکے ہلکے براون فانہ شروع ہو گئے ان کے کلر چینج ہو گیا یہ ترسپیرن ان میں ڈال دیں گے ہم جو یہ ہم لیا تھا زیرہ زیرہ کے ساتھ ہی یہ دیکھیں گے یہ لیسن آدھرہ کا کیوب بنا ہوا ہے ان کو پیس کے اس کو میں نے پھر کیوز میں ڈالتی پیسے میں رکھتی جاتا تھا تو یہ کیوب بن گیا زیرہ کے ساتھ ہی اس میں یہ ایک کر دیں گے تو یہ لیسن یوں کہ اگر دیں گے اس میں دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہن بریڈر کا زیرہ یہاں پہ ہم نے ٹمائٹ کو توانٹ دیں گے اس کےاب skinny جائیں گے جو ہمیں سارا مسالے آپ کو دکھائیتے ہیں یہاں پہ گئی سارے کریں جائے اس میں ایک سا مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے باست اس میں ہم ڈال جیں گے اب کھوڑا سا پانی جو یہ مسالہ ہے یہ میچے لگے رہے اور جو یہ ٹماٹر اور پیاز ہیں یہ بھی آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں بس اپنا سا تو ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو ٹائم دیں گے کہ یہ پانی سارا خوشک ہو جائے اور اچھی داران یہ ٹماٹر اور پیاز مکس ہو جائیں گے اس کے مسالے کے اندر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چھیکن مسالہ ہمارا یہاں اچھے طریقے سے بھون گیا ہے یہ میں نے چھیکن ڈی فروسٹ ہونے کے لئے میں نے چھیکن ڈی فریزر سے نکال کی اس کا اچھے طریقے سے سارا بھار نکل چکی ہے اور اس کو میں نے کھال لیا اچھے طریقے اب اس میں ڈال دوں گے چھیکن کو اور یہاں پہ ہم نے چھیکن کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اچھے طریقے سے بھند چھیکن اچھے طریقے سے بنائی ہو گئی اس پہنچ ہے اچھے طریقے سے بھند اس کے لئے چھیکن نکال لینا ہے سارا اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل کے دھو لینا ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کی ہم کریں گے بنائی یہاں پر ہماری ارگی اٹھے طریقے سے بنائی ہو گئی ہے اس میں ڈال جائیں گے پامی میں پانی تھوڑا زیادہ ڈالوں گی کیونکہ مجھے کیے والا سالن شوروے والا پسارنے کیونکہ میں اس سے دوں گی پریشر سیٹی بچ جائے گی میں پریشر کھول لوں گی یہاں پر ہمارا ہم اس کے ساتھ پانی کے ساتھ ڈال دیں گے پانچ سے چھے سبز مرچے اگر آپ لوگ پریشر نہیں دینا چاہتے جیسے کچھ لیڈیز ہیں جو پریشر سے ڈرتی ہیں یا کسی گھر پریشر کھول کے نہیں ہوتا یا کسی گھر پسند نہیں ہوتا تو آپ اس پارٹ پہ جو اروی ہے اس کو سالن پھگانے سے پہن لے گی ہلکا سا اگر آپ آئل میں اس کی تھوڑا سی بنائی کر لیں گے یا اسے فرائی کر لیں گے جس میں اروی آدھے زیادہ گل جائے گی اس پارٹ پہ پھر آپ وہ ڈال دیں گے اروی جو گلی ہوگی تو آپ نارمل ڈھککن رکھے اس کو ڈھک دیں گے اور اس میں جو پانی ہے وہ بھی تھوڑا کام جائے گا کیونکہ اروی پہلے سے گلی ہوگی آدھی سے زیادہ بس پانچ منٹ لے گی اروی اور پھر آپس آدم تیار ہوگا کیونکہ میں نے اروی پہلے نہیں بھونی اور میں اس کو پریشر دے رہی ہوں اس لئے میں اس کا پانی یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ پریشر بند کر دیا نیچے سے میں نے اس کی گیس بھی فیلحال بند کر دیا یہ دیکھیں اب اس کی جو ہوا ہے وہ اسے خود ہی ہمیں نکلنے دوں گی جب اس کی ہوا بلکل نکل جائے گی تب ہم اس کو کھولیں گے اس کو میں نے جب اس کے اوپر اس کی سیٹی آنا شروع ہوئی تھی اس کے بعد دو سے تین منٹ پکایا ہے بس اویٹ کرتے ہیں کہ گیس نکل جائے اس کے بعد پر میں آپ کو دکھاتے ہوں پھر ہم اس کے ادھر بات چیزیں ایڈ کرتے ہیں دیکھیں جو یہاں پہ اس کا جو پریشر بلکل ختم ہوگیا ہے ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہ تکیا جی اس کی میٹے پھر سے زلا لیتے ہیں آگ شروع زیادہ نہیں تھوڑی سی ہم نے کالی مچھے ڈال دیئے ہیں ورنہ کہ اس سے اندر میٹھے زیادہ ہو جائیں گی یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا سال انتیار ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ بنایں گے اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ لوگ اس طرح بنا پسند کرتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں گے الحمدللہ ہمارا مزے دار اروی اور چکن کا سال انتیار ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ اچھے لگے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ کیسے لگا اور یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لائٹ چینج کی ہے کہ آپ کو دکھا دوں کتنا مزے کا کلر ہے اس کا چلیں جی یہاں تک تھی میری آج کی ریسیپی امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے لگے گی آئندہ ملیں گے کسی اور ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ